اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بریج کورس جماعت سوہم عزیز طلبہ وطالبات پیارے بچوں آج ہم جماعت سوہم کی تیسری جانچ مضمون ریاضی کا سوالیہ پرچہ آپ کو حل کر کے بتائیں گے مضمون ریاضی کا آپ کو جوابی پرچہ بتائیں گے اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے اور آپ کو مضمون ریاضی کی تیسری جانچ کس طرح حل کرنا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سمجھئے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اس بیم ایجوکیشن گروپ کو سبسکرائب نہیں کی ہے ان سے ریکویسٹ ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اس بیم ایجوکیشن گروپ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے یہ رہا ہمارا سوالیہ پرچہ سب سے پہلے آپ کو اوپر نامی طالب علم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کو اپنا اپنا نام لکھنا ہے ہمارا یہ پرچہ کل بیس نمبرات کا ہوں گا سوال نمبر ایک تصویروں میں دی گئی چیزوں کو لفظوں اور عددوں میں لکھئے یہاں پہ آپ کو جو بوکس نظر آ رہا ہے اس میں تصویریں دی گئی ہیں اور وہاں پہ دو گولم ہیں ایک آئی اور داہی کا آپ کو چیزیں گنا ہے اور اس کے نیچے لکھنا ہے جیسے ہم نے آپ کو لکھ کر بتائے دیکھیں ایک آئی میں یہاں پر آٹھ چیزیں ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک آئی میں آٹھ لکھے ہیں اور داہی میں چار چیزیں ہیں تو ہم نے یہاں پر چار لکھے ہیں اب یہ عدد بن گیا ہے چالیس اور آٹھ اٹھالیس سامنے والے بوکس میں ہم نے عددوں میں اٹھالیس لکھے ہیں اور اس کے سامنے لفظوں میں اٹھالیس لکھے ہیں اس طرح آپ کا سوال نمبر ایک ہل ہوا سوال نمبر دو خالی چوکون میں مناسب عدد لکھئے آپ کو یہاں پر تین باکس نظر آ رہا ہے درمیان کے باکس میں چھہتر لکھا ہوا ہے آپ کو آنگے کا عدد اور پیچھے کا عدد لکھنا ہے چھہتر کے پیچھے کا عدد پچھہتر ہے اور چھہتر کے آنگے کا عدد ستیہتر ہے ہم نے آپ کو یہاں پر لکھ کر بتایا سوال نمبر تین دیئے عادت کو چرتی اور اترتی ترتیب میں لکھئے یہاں پر دیکھئے بتیس اٹھانوے اور پیتالیس یہ تین عدد دیئے گئے ہیں اب آپ کو ان کو دیئے گئے باکس میں چرتی ترتیب اور اترتی ترتیب میں لکھنا ہے سب سے پہلے ہم چرتی ترتیب میں دیکھیں چرتی ترتیب میں ہم کو سب سے پہلے سب سے چھوٹا عدد پھر اس سے بڑا عدد اور پھر سب سے بڑا عدد لینا ہوتا ہے ہم نے اسی حساب سے دیئے گئے عددوں میں سب سے چھوٹا عدد 32 ہے اس سے بڑا 45 ہے اور 45 سے بڑا عدد 98 ہے تو ہم نے یہ چرتی ترتی میں لکھے ہے 32, 95 اس کے بعد ہم دیکھیں اترتی ترتیب اترتی ترتیب میں سب سے پہلے سب سے بڑا عدد لکھا جاتا ہے پھر اس سے چھوٹا اور پھر سب سے چھوٹا عدد لکھا جاتا ہے ہمارے پاس یہاں سب سے بڑا عدد 98 ہے تو ہم سب سے پہلے 98 لکھیں گے اس سے چھوٹا عدد 45 ہے اور سب سے چھوٹا عدد 32 ہے اس طرح ہم کو چڑتی اور اتتی ترتیب میں دیئے گئے عددوں کو لکھنا ہے سوال نمبر چار مرحلہ پہچان کر عدد لکھئے یہاں پہ دیکھئے چار دائرے دیئے گئے ہیں پہلے دائرے میں 33 لکھا ہوا ہے دوسرے دائرے میں 36 لکھا ہوا ہے آپ کو اسی طرح آگے کے جو دو دائرے ہیں اس میں مرحلہ پہچان کر آپ کو عدد لکھنا ہے اب یہاں پہ 33 اور 36 کے درمیان دو عددوں کے بعد 36 لکھا ہوا ہے 33 کے بعد 34, 35 اس کے بعد 36 اسی طرح پھر ہم کو 36 کے بعد 37, 37, 49 ہم جو خالی دائرہ ہے اس میں ہم 49 لکھیں گے پھر 49 کے بعد ہم کو دو عدد چھوڑ کے 40, 41 اور پھر تیسر عدد ہمارا آئے گا 42 ہم نے یہاں پر دونوں دائروں میں 49 اور 42 لکھئے ہیں اس طرح یہ مرحلہ پہچان کر ہم نے عدد لکھئے ہیں سوال نمبر پانچ عبارتی سوال ہے یہاں پر ایک آپ کو عبارت کو گھر سے پڑھنا ہے اور سوال حل کرنا ہے شام کے کھیت میں آج 38 ٹوکریہ بھینڈی اور 54 ٹوکریہ آلو کی نکلی تو بتائیے کہ شام کے کھیت میں سے آج کل کتنی ٹوکریہ سبزی نکلی اب ہم کو سب سے پہل دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پر کون سا عمل کرنا ہوگا ہمیں یہاں پر جمع کا عمل کرنا ہے شام کے کھیت میں آج 38 ٹوکریہ بھینڈی تو سب سے پہلے ہم اوپر 38 لکھیں گے اس کے بعد چوپن ٹوکریہ آلو کی نکلی تو 38 کی نیچے ہم چوپن لکھیں گے تو بتائیے شام کے کھیت میں آج کھل کتنی ٹوکریہ نکلی اب ان دونوں عددوں کے ہم کو جمع کرنا ہوگا ہمارے پاس ایکائی میں اوپر 8 ہے نیچے 4 ہے دونوں کی جمع کریں گے ہم 8 کے بعد سے 4 عدد ہم 8 میں 4 عدد ملائیں گے 9 10 11 12 8 میں 4 ملانے پر ہم کو 12 عدد ہے 12 کے دو حاصلہ یا ایک حاصل کا ایک ہم داہی میں لکھیں گے پھر اب ان تینوں عددوں کی جمع کریں گے ایک میں تین ملائیں گے چار ہو جائیں گے چار میں اب ہم کو پاچ ملانا ہے چار میں ہم پاچ ملائیں گے تو نو ہو جائیں گے اس طرح ہم کو معلوم ہوگا کہ شام کے کھیت میں آج کل بیانوے ٹوگریاں سبزی نکلیں کس طرح ہمارا سوال نمبر پاچ حل ہوا ہے سوال نمبر چھے یہ بھی ایک عبارتی سوال ہے سانیہ نے کل ایک آنوے مثال حل کی اس میں سے چوراسی مثال جمع کی تھی اور باقی کی تفریق کی تو بتائیے سانیہ نے تفریق کی کتنی مثال حل کی اب آپ کو یہاں پر تفریق کا عمل کرنا ہوگا سانیہ نے کل ایک آنوے مثال حل کی تو سب سے پہلے ہم ایک آنوے اوپر لکھیں گے اس میں سے چوراسی مثال جمع کی تھی ایک آنوے کے نیچے ہم چوراسی لکھیں گے اب ان دونوں کی ہم تفریق کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک آئی میں اوپر ایک ہے اور نیچے چار ہے اب ہم یہ دیکھنا ہوں گا ایک میں سے چار تفریق ہوتا ہے یا نہیں ایک میں سے چار تفریق نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا دد ہے اور چار بڑا دد ہے اس لئے ہمیں بازو والے سے ایک ادھار لینا ہوگا جب ہم یہاں سے ایک داہی میں سے ادھار لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہو جائیں گے گیارہ دسورے گیارہ گیارہ میں سے ہمیں چار تفریق کرنا ہے گیارہ میں سے ہم چار تفریق کریں گے تو ہمارے پاس ساتھ بچیں گے اب ہمارے پاس دہائی میں نو میں سے ہم نے ادھر ادھر دیئے دی تھے اس لئے اب ہمارے پاس دہائی میں آٹھ بچے تھے اب آٹھ میں سے آٹھ تفریق کریں گے تو ہمارے پاس سیفر بچیں گا تو سانیا نے ساتھ مثالیں تفریق کی اس طرح ہمارا سوال نمبر چھے ہلوگا سوال نمبر ساتھ دی گئی رقم حاصل کرنے کے لئے کون کون سی نوٹ اور سکھے درکار ہوں گے ان کے نیچے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے اس بچی کے پاس ستہون روپے ہے اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ نوٹ اور کچھ سکھے دیئے گا ہے اب آپ کو ان نوٹ اور سکھوں میں سے ستہون روپے نکالنا ہے تو آپ کو ستہون روپے میں جو جو نوٹ اور سکھے آئیں گے اس باکس میں صحیح کا نشان لگانا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم لیں گے پچاس روپے کی نوٹ اس کے بعد لیں گے پانچ روپے کا سکھا پچاس اور پانچ پچپن اور پھر لیں گے ہم دو روپے کا سکھا پچپن اور دو ستہون اس طرح ہمیں ستہون روپے حاصل ہوں گے ہم ایک پچاس کی نوٹ کی باکس کی نیچے صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد پانچ روپے کی سکھے کی نیچے باکس میں صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد دو روپے کی سکھے کی نیچے صحیح کا نشان لگائیں گے اس طرح ہمیں ستہون روپے کل رقم حاصل ہوں گے ستہون روپے رقم میں ایک پچاس کی نوٹ آئیں گے ایک پانچ کا سکھ آئے گا اور ایک دو روپے کا سکھ آئے گا سوال نمبر آٹھ تمہارے گھر کے دروازے کے لیے ہار خریدنا ہے دروازی کی لمبائی کتنے بالشت کیے اسے ناپ کر لکھئے اب آپ یہ خود کر سکتے ہیں آپ کو اپنے گھر کے دروازے کی لمبائی بالشت کے ذریعے ناپ نہ ہے اور یہاں پر لکھنا ہے سوال نمبر نو سب سے زیادہ بھائری چیز پر دائرہ بناو یہاں پر آپ کو تین تصویریں نظر آ رہی ہیں جام، سیپ اور تربوز یہاں پر آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے بھائری چیز کونسی ہے یہاں پر سب سے بھائری چیز تربوز ہے اس لئے ہم نے تربوز کے گردے دائرہ بنائے ہیں اس طرح آپ کا سوال نمبر نو بھی ہل ہو گیا لیے آنگے بڑھتے ہیں سوال نمبر دس دیئے گئے برطنوں میں سب سے کم پانی کی برطن میں سمائے گا اس برطن کی نیچے چوکون میں صحیح کیا نشان لگائیے اب یہاں پر آپ کو چار برطن بتائے گئے ہیں پہلے نمبر پر ہے گلاس دوسرے نمبر پر ہے گھٹوری دیسے نمبر پر ہے بھالٹی اور چوتھے نمبر پر ہے جگ اب آپ کو پہشاننا ہے ان چاروں برطنوں میں سے سب سے کم پانی کو ان سے برطن میں سمائے گا اب جس کی جسامت چھوٹی ہے اس میں کم پانی سمائے گا یہاں پر سب سے چھوٹی جسامت والی چیز کٹوری ہے تو ہم کٹوری کی نیچے باکس میں صحیح کی علامت لگائیں گے صحیح کا نشان لگائیں گے یہ بہت آسان سوال ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں مندہ جزیل تواتر مکمل کیجی یہاں پہ دیکھئے پہلے ایک موئین دیا گیا ہے پھر دو دائری دیا گیا ہے پھر ایک موئین دیا گیا ہے پھر دو دائری دیا گیا ہے اب خالی جگہ میں آپ کو پھر سے ایک موئین لکھنا پڑھیں گا اس طرح یہ تواتر مکمل ہوں گا دیکھئے ہم نے یہاں پر بنائے ہیں اس طرح آپ کو موئین بنانا ہے اور یہ تواتر کو مکمل کرنا ہے سوال نمبر بارہ خالی چوکون کو مکمل کیجئے یہاں پہ دیکھئے مچھلیوں کی تصاویر دی گئی ہے یہاں پہ تین باکس دی گئے اور ہر باکس میں تین تین مچھلیاں دی گئی ہے وہ آپ کو خالی نیچے جو دیئے گئے باکس ہے وہاں پہ مچھلیوں کی تعداد لکھنا ہے باکس کے نیچے پہلے باکس میں تین مچھلیاں ہیں تو ہم خالی باکس میں تین لکھیں گے دوسرے نمبر کے باکس میں بھی تین مچ لیا ہے تو وہاں بھی تین لکھیں گے تیسرے نمبر کے باکس میں بھی یہاں پر تین مچ لیا ہے اس طرح ہم کو تینوں باکس کی جمع کرنا ہے تین جمع تین جمع تین برابر کھالی اگے اب کھالی باکس میں یہاں پر تینوں کی جمع کرنے پر ہمیں نو عدد حاصل ہوں گا اب ہم کو نیچے تین باکس اور نظر آ رہے ہیں وہاں پر تین ضرب تین لکھنا ہے پھر تین کا پاڑا تین تک پڑھنا ہے تین اگر تین تین ننشہ تین 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 نو اس طرح تین سے تین کو ضرب دینے پر ہم کو نو عدد حاصل ہوں گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو تین باکس میں مچلیاں دی گئی ہے ان کی کل تعداد نو ہے اس طرح ہمارا سوال نمبر بارہ حال ہوگا پہلے یہاں پہ جمع کا عمل کرنا ہے اس کے بعد ضرب کا عمل کرنا ہے سوال نمبر تیرہ اسکول کے سالانہ جلسے میں آئے وے والدین سرپرست تک کی سواریاں پارکنگ میں لگائی گئی ہے جس کی تعداد زہل کے جدور میں دی گئی ہے یہاں پر ایک اسکول کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر سرپرست حضرات آئے وے ہیں انہوں نے الگ الگ طریقے کی سواریاں لائے ہیں اس میں سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے کار ہے اور رکشہ ہے یہاں پہ سائیکل سے آنے والوں کی تعداد چھے ہے موٹر سائیکل سے آنے والوں کی تعداد تین ہے اور کار سے آنے والوں کی تعداد چار ہے اور آٹو رکشہ سے آنے والوں کی تعداد پانچ ہے اب ان جدول میں دے گئی تفساویر کو دیکھ کر آپ کو نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات لکھنا ہے اب یہاں پر سب سے بہلے سوال نمبر ایک ہے پارکنگ میں سب سے زیادہ کونسی سواریاں ہے اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پارکنگ میں سب سے زیادہ کونسی سواریاں نظر آ رہی ہے یہاں پارکنگ میں چھے سائیکل ہے تین موٹر سائیکل ہے چار کار ہے اور پانچ آٹو رکشہ ہے اس کا مطلب یہاں پارکنگ میں سب سے زیادہ سواریوں کی تعداد سائیکل کی ہے اس لئے ہم سوال نمبر ایک کے سامنے سائیکل لکھیں گے سوال نمبر دو پارکنگ میں سب سے کم کونسی سواریاں ہے ہمیں پھر اسے تصویر دیکھنا ہوگا یہاں پر سائیکل چھے ہے موٹر سائیکل تین ہے کار چار ہے اور آٹو رکشہ پانچ ہے اس کا مطلب یہاں پر موٹر سائیکل تین ہے سب سے کم ہے تو ہمیں یہاں پر سوال نمبر دو کے سامنے موٹر سائیکل لکھنا ہوگا اس کے بعد پارکنگ میں کل سواریوں کی تعداد کتنی ہے اب ہم کو پارکنگ میں کی کل سواریوں کی تعداد بتانا ہے تو ہمیں پوری سواریوں کو گننا ہوگا اور اس کا جواب دیا گیا سوال کے سامنے لکھنا ہے یہاں پر چھے سائیکل ہے تین موٹر سائیکل ہے چھے میں تین ملائیں گے نو ہو جائیں گے پھر چار کار ہے نو میں چار ملائیں گے اور ہم نو میں چار ملانے پر ہمیں تیرہ داد حاصل ہوں گا پھر اور تیرہ میں ہمیں پانچ اڈو رکشہ ملانا ہے تیرہ میں ہم اگر پانچ ملائیں گے تو اٹھارہ ہو جائیں گے تو ہمیں پارکنگ میں موجود سواریوں کی کل تعداد معلوم ہو گئی پارکنگ میں موجود کل سواریوں کی تعداد اٹھارہ ہے اور سوال ہم مطین کے سامنے اٹھارہ لکھیں گے اس طرح آج ہمارے مضمون ریاضی کا سوالیاں پر چاہل ہوتا ہے ویڈیو کو بغور دیکھئے سمجھئے اور سوالیاں پر چاہل کیجئے بہت بہت شکریہ